السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فعل امر کسے کہتے ہیں فعل امر کیا ہوتا ہے امر مطلب حکم دینا امر یا امرو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا فعل امر یعنی اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا فعل مزارع پڑھا تھا تو فعل ماضی میں کیا تھا اس نے کھایا اس نے پیا وہ گیا فعل مزارع میں وہ جاتا ہے وہ جا رہا ہے اور وہ کھاتا ہے اس ٹائپ کی جملے تھے لیکن فعل امر میں ہم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ کھاؤ سنو ہے نا جیسے سنو یہ امروہ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کھاؤ یہ بھی ہمارا کیا ہوا فعل امروہ تو یہ ہم کیسے بناتے ہیں اس کو انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلا قائدہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں قائدہ آپ نوٹ بھی کرتا جائیے ساتھ ساتھ سب سے پہلا قائدہ یہ نمبر ایک کہ فعل امر فعل امر مزارع کے حاضر کے مزارع کے حاضر کے سیغوں سے ٹھیک ہے سیغوں سے بنایا جاتا ہے سیغوں سے بنایا جاتا ہے یہ ہمارا پہلا قائدہ ہوا تو دیکھئے ہم اس کو جاننے کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں فعل مزارع کے حاضر کے سیغیں لکھ لیتا ہوں یہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں فعل مزارع کے حاضر کے سیغیں تذریبو مساکتوں پر ہمیں ذربہ یزریبو سے بنانا ہے تذریبو تذریبانی تذریبو نہ تذریبی نہ تذریبانی تذریب نہ ٹھیک ہے یہ ہمارا حاضر کے سیغے ہوئے تو ان سے بنایا جاتا ہے چلیے دوسرا قائدہ لکھ لیتے ہیں دوسرا قائدہ آپ نوٹ کر لیجئے مزارے کے شروع سے علامت مزارے کو مزارے کے شروع سے علامت مزارہ علامت مزارہ یعنی مطلب تا یعنی تا میں بھی آپ کو سمجھتا ہوں کون سی تا یہ جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے شروع میں تذریبوں میں تا تذریبوں میں تا یہ سب تا جو ہیں علامت مزارہ چار ہیں چار کون کون سے یا ہے تا ہے علف ہے اور نون ہے جیسے ازربو تو اس میں علف ہے نزربو میں نون ہے یعنی پوری مزارع کی گردان میں آپ کو شروع میں چار لفظ ملیں گے یا تو علف یا تا یا پھر یا یا پھر نون ہم حاضر کے سیغوں سے بنائیں گے تو حاضر کے سیغوں میں تو تا ہی رہے گے تو اس تا کو ہمیں ہٹانا پڑتا ہے ہر ایک سیغے میں سے ہم تا ہٹائیں گے یہ بھی ہٹائیں گے یہ بھی ہٹائیں گے ہر ایک تا کو ہمیں ہٹانا پڑے گا تو دوسرا قیدہ کیا ہے مزارع کے شروع سے علامت مزارع یعنی تا کو ہٹا کر تا کو ہٹا کر حمزہ وصل لائے جاتا ہے حمزہ وصل اب یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں حمزہ وصل لائے جاتا ہے آپ یہ مانکے چلی کہ حمزہ لائے جاتا ہے علف لائے جاتا ہے تا کو ہٹا کر علف لگاتے ہیں اس علف کا نام حمزہ وصل ہوتا ہے تا کو ہٹا کر یعنی علامت مزارع جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو ہم ہٹا کر کیا کر دیں گے علف لگا دیں گے تو یہ علف ہمارا حمزہ وصل کے لائے گا اب ہم تا ہی لگا دیتے ہیں یہ ہمارا دوسرا قیدہ ہوا تیسرا قیدہ کیا ہے وہ بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تیسرا قیدہ ہمارا یہ ہے مزارع کے آخری مزارع کے مزارع کے آخری حرف کو خواہ ٹھیک ہے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے ساکن کر دیں گے نون اعرابی ٹھیک ہے نون اعرابی اگر ہو وہ گر جائے گا ٹھیک ہے گر جائے گا اور نون زمیر باقی رہے گا نون زمیر باقی رہے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا تیسرا قیدہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں مزارع کے طور پر آخر میں باپ پر پیش ہے تو اس کو تو ساکن کر دیں گا نون اعرابی یہ گر جائے گا نون اعرابی یہ بھی گر جائے گا یہ بھی گر جائے گا اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فیل امر کی گردان بہت چھوٹی ہوگی ظاہر سی بات ہے جب حاضر کے سیخوں سے ہوگی تو خالی چھئی سیخ آئیں گے فیل امر کے تو ظاہر سی بات ہے بھئی آپ کسی کو حکم دیں گے کسی کو آرڈر دیں گے تو آپ سامنے والے ہوئی کو تو آرڈر دیں گے جو آپ کے سامنے ہوگا اب سامنے یا تو مذکر ہو سکتا ہے یا مونس یا تو ایک ہو سکتا ہے یا دو یا پھر جمع جو غائب ہو تو اس کو آپ آرڈر نہیں دیں گے اس سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں خالی کہ اسے آنا چاہیے اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زید آ اگر آپ زید آ کے رہیں اس کا مطلب وہ زید سامنے ہیں آپ اس کے لئے پھر یہی والا سیغہ یوز کریں گے جو ہم اس سے فیل امر بنائیں گے تو لوجیکلی بھی یہ سمجھ مارا ہے کہ امر کے چھے ہی سیغے ہونے چاہیے جو حاضر کے ہوں گے غائب کے سیغے امر کے ہوتے ہیں لیکن ان کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو ہمارے یہ دو قائدہ ہوئے پہلا قائدہ فیل مزارہ امر کے حاضر کے سیغے سے بنایا جاتا ہے دوسرا مزارہ کے شروع سے علامت مزارہ تا کو ہٹا کر حمزہ وصل لائے جاتا ہے چلی ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم نے حاضر کے سیغے لکھے تا کو ہٹا دیتے ہیں ہم نے تا کو ہٹا دیا ہے ہم نے یہاں پر علف لگا دیا ہے اور دوسرا قائدہ کیا تھا کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اگر نون اعرابی ہو وہ گر جائے گا اور نون ضمیر باقی رہے گا یہاں پر دیکھیں کیا ہے یہ ہمارا ہو گیا باہ پر پیش تو اس کو ہم کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے اب دیکھیں یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے ازری پڑھیں گے ازری پڑھیں گے ازری پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اس علف کو ہم کیا دیں گے علف پر زبر آئے گا زیر آگے پیش آئے گا اس کو جاننے کے لئے میں آپ کے سامنے ایک اور قائدہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے قائدہ نمبر چار قائدہ نمبر چار ہے کہ مزارے کا مزارے کا عین کلمہ ٹھیک ہے عین کلمہ اب یہ فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا عین کلمہ بس آپ یہ آپ بلکل یہ یاد رکھ لیجے جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ جو کلمہ ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم عین کلمہ بولتے ہیں عین کلمہ اگر عین کلمہ پر اگر پیش ہو پیش ہو تو ہمزہ 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 وصل کو ٹھیک ہے ہمزہ وصل بھی مرفو ہوگا ٹھیک ہے مرفو ہوگا اب دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ کیا ہے یہ ایک دم لاسٹ ہے اور راج ہوئی ہے سیکنڈ لاسٹ ہے اس پر زیر ہے اس پر پیش نہیں ہے اگر اس پر پیش ہو تو ہم علف کو بھی یہ جو علف یہ رہا ہے اس کو بھی ہم پیش لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس پر زیر ہے تو کیا لگائیں گے قائدہ میں مکمل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہو ٹھیک ہے زبر یا زیر ہو تو ہمزہ وصل تو ہمزہ وصل مقصور یعنی اس پر زیر ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر سیکنڈ لاسٹ کیا ہے را پر کیا ہے زیر ہے یہاں پر اب تو زیر ہے اگر زبر ہوتا تب بھی علف پر زیر آتا ہم یہاں پر کیا کر دیتے ہیں اس علف کو ہم زیر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ہو گیا ازریب ازریب ہمارا جملہ تیار ہو گیا مطلب کیا ہوا اس کا تو ایک مرد مار دوسرے سیغے پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں سے تا کو غائب کرنا ہے ٹھیک ہے ہم تا کو غائب کر دیتے ہیں جو علامت مزارے تھی اس کی جنگہ ہم کیا لے کے آ جاتے ہیں علف لے کے آ جاتے ہیں علف لے کر آ گئے اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے نون اعرابی ہے نون اعرابی کو ہمیں ختم کرنا ہے ہم نے نون اعرابی ختم کر دیا اب دیکھئے علف پر زیر دینا ہے زبر دینا ہے پیش دینا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب پہلے سیغے میں زیر آ گیا تو اب پوری گردان میں زیر ہی رہے گا ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے والے پر زیر کیوں آیا پہلے والے پر زیر اس لیے آیا کیونکہ مزارے کے سیکن لاست پر زیر ہے اور مزارے کے سیکن لاست پر زیر یا پھر زبر ہو تو حمزہ وصل پر زیر ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہوا ازربا تیسرے سیغے پر آ جاتا ہے ہم تضربونہ تضربونہ میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے علامت مزارے کو ختم کرنی ہے ہم نے ختم کر دیا اس کی جنگہ علف لے کے آگئے اور اس کے بعد دیکھیں نون نونے کیا ہے اعرابی ہے ختم ہو جائے گا نون اعرابی ختم ہو گئے ہمارا نون اعرابی اب دیکھیں علف پر زیری آئے گا کیوں کیونکہ پہلے سیغے میں یہاں پر زیر تھا تو اس پر بھی ہم زیر لگا دیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا اب جمع ہے تو علف لگا دیں گے علف جمع کہا جائے گا جیسے فعلہ فعلہ فعلو فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے سیغے میں آپ نے لکھا تھا ترجمہ کیا ہو گیا تم سم مرد مارو سب سے اوپر والا کا ترجمہ تو ایک مرد مار تم دو مرد مارو تم سم مرد مارو اس والے سیغے پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا ہے اس میں علامت مزارے کو ہم ختم کریں گے اس کی جنگہ علف لے گیا جائیں گے اور نون اعرابی ہے آخر میں یہ نون اعرابی کو ہم ختم کریں گے یہ ختم ہو گیا اب دیکھیں یہ علف کو ہم کیا دیں گے زیر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا ازری بی تو ایک عورت مار یا پر نقطے آئیں گے تو میں نقطے والی یا لکھ دیتا ہوں ازری بی مار تو ایک عورت ٹھیک ہے اب تسنیہ موننس حاضر کی سیغے پر آ جاتے ہیں سب سے پہلا کام علامت مزارہ ختم اس کی جنگہ علف آخر سے نون اعرابی ختم ٹھیک ہے ہم نون اعرابی کو ختم کر دیتے ہیں ختم ہو گیا علف پر زیر آ جائے گا ازری با تم دو عورتیں مارو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جمع موننس حاضر کے سیغے پر سب سے پہلا کام کیا ہے علامت مزارہ ختم اس کے بعد نون اعرابی گرانا ہے لیکن نہیں یہ نون زمیر ہے یہ نون اعرابی نہیں تو یہ بلکل اے سے ہی رہے گا اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے بس شروع میں علف لگائیں گے علامت مزارہ جو ہٹایا تھا علف پر کیا جائے گا ہمارا زیر آ جائے گا اب دیکھیں ہماری کردان تیار ہو گئی ازری با ازری بو ازری بی ازری بنا تو ایک مرد مار تم دو مرد مارو تم سب مرد مارو تو ایک عورت مار تم دو عورتیں مارو تم سب عورتیں مارو یہ ہماری کردان تیار ہو گئی زرابہ یا زری بو سے اب میں آپ کو زبر کی اور پیش کی بھی مثال دے کر بتا دیتا ہوں خالی میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہے فتح یا فتحو سے بنانا ہے تو تفتحو حاضر کا سیغہ لیں گے سب سے پہلے تا تا پر تا پر زبر ٹھیک ہے تف فا فا پر سکون تا تا پر زبر حا ٹھیک ہے ہا پر پیش تفتحو اس سے ہم بنائیں گے سب سے پہلے کام ہم کیا کریں گے علامت مزارے کو ختم کریں گے ہم نے ختم کر دیا شروع میں الف لگائیں گے آخر پر دیکھیں کیا ہے پیش ہے تو پیش کی جگہ کیا جائے گا سکون آ جائے گا اب دیکھیں الف پر ہم کیا لگائیں گے بتائیے آپ خود ہی بتائیے قائدے کے مطابق الف پر کیا آئے گا زیر آئے گا یس کیوں کیونکہ اس کا سیکن لاست کیا ہے اس پر زبر ہے اور سیکن لاست پر اگر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ وصل بھپن پر بھی زیر آتا ہے تو ہم اس پر زیر لگا دیں گے یہ ہو گیا افتح اب پوری گردان آسان ہے افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا تو ایک مرد کھول تم دونوں مرد کھولو تم سب مرد کھولو اس طرح ہو جائے گا اب ہم پیش کی مثال لے لیتے ہیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر ہمیں جو ہے نصرہ یم سرو سے کرنا ہے تو یم سرو کا حاضر کا سیغہ لے لیتے ہیں تن سرو تا پر زبر نون ساکن سواد پر پیش را پر ٹھیک ہے اور را پر بھی پیش تن سرو سواد پر پیش لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے سوری سواد پر پیش اور اب دیکھیں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے علاوات مزارے کو ختم کریں گے تا کو جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تا تا ختم کی اس کی جنگہ علف لے کر آ گئے اس کے بعد اس کا لاست والا کیا ہے اس پر پیش ہے تو اس پر کیا جائے گا سکون آ جائے گا اب دیکھیں علف پر کیا آئے گا علف پر زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا قاعدہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ ایک بار دیکھ بھی لیجئے قاعدہ قاعدہ ہے کہ مزارے کا عائن کلمہ اس پر بھی پیش ہوگا اب یہاں آپ کے سامنے سیکنڈ لاست پر پیش ہے تو حمزہ پر کیا جائے گا پیش آئے جائے گا تو ہم یہاں پر پیش لگا دیتے ہیں یہ کیا ہوگا ہے ہمارا انصر انصر انصرہ انصری انصرہ انصر ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی پوری پریکٹس کراؤں گا آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو چار پانچ گردانیں دیتا ہوں آپ ان سے گردان کر لیجئے ایک تو آپ یہ افتح کی پوری گردان کر کے لیائیے افتح کی اور ایک انصر سے پوری گردان لے کر کے آ جائیے آپ افتح یہاں پر سیغہ بھی لکھئے واہل مذکر حاضر ٹھیک ہے ایسے واہل مذکر حاضر کا سیغہ اور پھر اس کا آگے ترجمہ بھی لکھ کے لائیے گا ٹھیک ہے کہ تُو ایک مرد کھول ایسے انصر اس کا بھی آپ جوہے پہلے سیغہ لکھ کے لائیے گا اور پھر اس کے بعد آپ اس کا بھی ترجمہ کر کے لائیے گا تو دو سے ہوا تیسرا ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں سمیعہ یسماعو سے آپ بنا کے لائیے گا سین میم عائن سمیعہ یسماعو یس میم پر زبر ٹھیک ہے یسماعو اب یہاں پر آپ غلطی نہیں کر سکتے فعل مظاہرے کے سیکن ناسٹ میں یسماعو آتا ہے کیونکہ آپ فعل عمر بنانے جا رہے ہیں اور فعل عمر میں سب سے زیادہ جو ہے جو چیز معنی رکھتی ہے وہ اس کا عائن کلمہ کہ اس پر زبر ہے یا پیش ہے اس لئے اس کو بہت اچھے سے آپ یاد رہیے کہ سمیعہ یسماعو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ داخلہ ید خولو سے لائیے کر کے داخلہ ید خولو خواہ پر پیش داخلہ ید خولو اور اسی طرح آپ لائیے زہابہ یا زہبو سے کر کے زہابہ ید یا زہبو ٹھیک ہے ہاں پر زبر اور باہ پر پیش تو یہ چار گردان تو یہ پانچ گردانوی افتح کی انصر کی سمیعہ یسماعوں سے داخلہ ید خولو سے اور زہابہ یا زہبو سے آپ مکمل کردان کر کے ہمیں ہومورک بھیج دیجئے میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ